پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون نائن سکس نائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو اور روزہ رکھنا بن نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند یعنی شوال کا چاند نہ دیکھ لو اگر مطلع عبر آلود ہو یعنی بادل ہو بادل چھائے ہوئے ہو آسمان پر تو اندازہ مقرر کر لو اب یہ اندازہ کیا ہے وہ بخاری اور مسلم کے اگلے طریق میں موجود ہے مشکات میں اسی نمبر پہ ون نائن سکس نائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور اگر مطلع عبر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہو تو پھر تیس کی گنتی پوری کرو اس میں جو کہا گیا اندازہ مقرر کرو یہاں تیس کا لفظ بھی آ گیا تیس کی گنتی پوری کرو یعنی شابان کے تیس دن چھمار کر لو یہ انڈرسوڈ ہو جائے گا اگر بادل آ جائیں گے تو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ شابان کے تیس دن ہے تیسی حدیث سنن نبی دعود میں ہے صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی کافی ہے بشرتے کہ وہ سچا ہو جھوٹ نہ بول رہا ہو کوئی پولٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے جس طرح عموما ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے سچا انسان ہو تو وہ کافی ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون نائن ایٹ ون اب البختری تابی کا بیان ہے کہ ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے یعنی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا جب ہم نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ تیسری کا ہے یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے یعنی رویتِ حلال کمیٹی چاند جب اناؤسمنٹ کرتی ہے اگلے دن جب چاند نظر آندا ہے کوئیتا نہیں یہ دوسری دار ہے یہ آج دا مسئلہ نہیں ہمیشہ سے ہی مسئلے ہو رہے ہیں کسی نے کہا دوسری کا ہے کسی نے کہا تیسری کا پھر ہم نے ایک شخص کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس پھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ابتدا کی مدد چاند کی رویت یعنی چاند کو دیکھنا مقرر کیا ہے 29 کے کیس میں تو ظاہرہ چاند دیکھا جائے گا جب تیس شابان کے آپ نے پورے کر لیے تو آپ چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ظاہرہ تیس سے زیادہ تو مہینہ ہوتے ہی نہیں شابان کا کہ کوئی بھی اور مہینہ چاند کا اس کی رویت یعنی دیکھنے کو مقرر کیا ہے وہ اس وقت شروع ہوگا جس وقت تم چاند دیکھو گے اور اگر مطلع عبر آلود ہو تو شابان کی گھنتی پوری کرو اور اس کے تیس دن شمار کر لو اور ایک اور طریق میں صحیح مسلم کی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے کونٹیکس میں ابن عباس کہتے ہیں فرمایا کہ بساوقات اللہ تعالیٰ بھی چاند کو ذرہ بڑا کر کے دکھا دیتا ہے لوگوں کی رویت کی احسانی کے لیے لہٰذا اس ویم میں نہ پڑو کہ یہ دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے جب چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق روزوں کی ابتداد کر لو تو یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے اب پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے ہیں لیکن یہ مشکات میں موجود نہیں ہے یہ بہت کنکلوڈنگ حدیث ہے صحیح مسلم میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2528 قریب دابی کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے حضرت معاویہ ابن عبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ملنے کے لیے ملک شام گیا یہ ان کی ملوکیت کا زمانہ تھا تو وہ شام گئے تو کہتے ہیں کہ شام میں میں نے رمضان کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا جمعہ کی رات سے مراد ہے جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات اس میں میں نے چاند دیکھا پھر میں مدینہ واپس آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا شام میں اتنی دور گئے ہوئے تھے چالیس دن کی مسافت تھی تقریباً آپ سمجھ لیں ایک ہزار کلو میٹر کے قریب تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات میں چاند دیکھا یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات تو ابن عباس نے کہا کہ واقعی کیا تم نے چاند دیکھا تھا ان کا بالکل دیکھا جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات یعنی جمعہ کی رات میں دیکھا تو ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا مدینہ شریف میں شام سعودیہ سے بھی پہلے نظر آ گیا یا اب جو سعودیہ سعودیہ کی ریٹ لگائی ہوئی ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر افریقہ میں اور شام میں سعودیہ سے پہلے چاند نکل آئے تو پھر آپ کو یہ خلافت اور گلوبل مون سائٹنگ حضم ہو جائے گی پھر یہ کہتے ہیں جی دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں کر لینا چاہیے اور کہیں سے مراد صرف سعودیہ پہ آکے سوئی اٹک جاتی ہے ان کی یا اہل تشیعوں کی ایران کے اوپر آگے سوئی اٹک جاتی ہے بھئی سعودیہ سے بھی پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2528 شام میں چاند نظر آیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور ملوکیت کے اندر تو ابھی یہی ہونا چاہیے پھر یہ ریٹ نہیں لگانی چاہیے کہ سعودیہ کے مطابق کریں یہ ریٹ لگائیں کہ افریقہ اور شام کے مطابق کریں کیونکہ وہاں تو پہلے نظر آئے گا نا وہ تو مزید مغرب میں ہے ہم تو جی ایم ٹی پلس فائیو ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ جی ایم ٹی پلس تھری ہے پھر اس طریقے سے وہ اس طرف جائیں گے تو اس میں پہلے چاند نظر آئے گا لیکن یہ فوراں پھر ہو جائے نا وہ آئی مائش آئی شروع کر دیں گے یہ میں نے الزامی اور پھکی والا جواب دیا تو حضرت اپنے باس کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے یعنی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات تو ہم تو پورے تیس ہی روزے رکھیں گے یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت معابیہ کے علاقے میں شام میں مدینہ شریف سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آئے تو ہم نے ان کی گنتی نہیں پوری کرنی کہ جی ان کی گنتی میں جب تیس پورے ہوں گے تو ہمارے تو اس وقت انتیس ہوئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے شروع کر لیا تو ہم تو اپنے تیس پورے کریں گے یا پھر ہم چاند دیکھ لیں ہم چاند دیکھیں گے اس کے مطابق کریں گے تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت معابیہ کا دیکھنا اور ان کا روزہ اس کی کیا حیثیت ہے امیر المومنین ہے حکمران ہے وقت کے ان کے روزے خراب ہو گیا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم معابیہ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ دوسروں کا دیکھنا کیا حکم دیا تھا کہ دوسروں کا دیکھنا ہمیں کفائت نہیں کرتا تو یہ ابن عباس کا ذاتی فتوہ نہیں تھا یہ حدیث مرفوع ہے بعض جو اب سعودی عرب کی ریال وغیرہ کی وجہ سے امپریس ہوئے میں ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ابن عباس کی ذاتی رائے ہیں ہمارے لئے کوئی ماننا ضروری نہیں ہے اللہ دیکھو بندے وہ دیس پڑھو یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے مرفوع کر رہے ہیں اور اس کے میں نے عربی ورڈنگ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے اسے مرفوع کیا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا دیکھنا ہمارے لئے کفائت نہیں کرتا شام والوں کا جو دیکھنا ہے چاند وہ مدینہ والوں کے لئے کفائت نہیں کرے گا اگرچہ شام میں پہلے نظر آ گیا تھا جو دیکھنا ہے جو دیکھنا ہے جو دیکھنا ہے جو دیکھنا ہے